اس مووی کے سٹارٹ میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ 1993 میں سائنٹسٹ نے مختلف جانوروں کے ڈین اے اس کو ملا کر ایسی بیماریوں کا علاج ڈھونڈنا شروع کیا تھا جن کا اس سے پہلے علاج کرنا ممکن نہیں تھا اس ڈین اے ایڈیٹنگ کی ٹیکنولوجی کا نام کرسپر ٹیکنولوجی ہے لیکن 2016 میں یو ایس انٹیلیجنس کو ریالائز ہوتا ہے کہ اس ٹیکنولوجی سے ایسے بائیو ویپنز بنائے جا سکتے ہیں جو بہت ہی زیادہ تباہی مچا سکتے ہیں اس لیے انہوں نے اسے پوری دنیا میں بین کروا دیا اینرجین نام کی ایک کمپنی جو کہ کرسپر ٹیکنولوجی کو یوز کر کے بائیو ویپنز بنانا چاہتی تھی انہوں نے اپنا پورا آپریشن ارتھ سے سپیس میں شفٹ کر دیا اینرجین کے سائنٹسٹ بہت سارے جانوروں کے ڈین اے کو ملا کر ایک ایسا فارمولا بنا لیتے ہیں جسے جانوروں پر استعمال کر کے انہیں بہت طاقتور اور پھرتیلہ بنایا جا سکتا ہے جب وہ ڈاکٹرز اس فارمولا کو ایک چوہے پر ٹیسٹ کرتے ہیں تو چوہا بہت بڑا اور خطرناک مونسٹر بن جاتا ہے اور سپیس ٹیشن پر سارے ڈاکٹرز کو مار دیتا ہے ان میں سے صرف ایک ڈاکٹر ہی زندہ بچتی ہے وہ ڈاکٹر وہاں سے بھاگنے کے لیے ارتھ پر اپنے کنٹرول روم سے کنٹیکٹ کرتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ دروازہ کھولو لیکن کنٹرول روم سے اس کی بوس کہتی ہے کہ یہ دروازہ تب ہی کھولے گا جب تم اس فارمولا کے سیمپلز بھی اپنے ساتھ لے کر آوگی اس ڈاکٹر کے پاس اب اور کوئی راستہ نہیں تھا اس لیے وہ ڈاکٹر سپیس ٹیشن سے سیمپلز کو اٹھاتی ہے اور ایک سپیس شپ میں بیٹھ کر ارتھ پر جانے لگتی ہے لیکن راستے میں ہی وہ سپیس ٹیشن بلاسٹ ہو جاتا ہے اور اس ڈاکٹر کا سپیس شپ بھی بلاسٹ ہو جاتا ہے دوسری طرف ارتھ پر ہمیں ایک پرائیمیٹ سپیشلسٹ کو دکھایا جاتا ہے جس کا نام ڈیویس ہے پرائیمیٹ سپیشلسٹ ان جانوروں پر سٹڈی کرتے ہیں جو انسانوں سے ملتے جلتے ہیں جیسا کہ بندر، چمپینزز اور گوریلاز ڈیویس گوریلاز پر سٹڈی کر رہا ہوتا ہے اور ان گوریلاز کی ٹریننگ بھی کرتا ہے ڈیویس ان سے کمیونیکیٹ کرنے کے لیے انہیں سائن لینگویج سکھاتا ہے ڈیویس ایک دن کچھ لوگوں کو گوریلاز سے ملوانے کے لیے لے کر جاتا ہے لیکن ان میں سے ایک گوریلاز ایک آدمی پر حملہ کر دیتا ہے ایک اور وائٹ کلر کا گوریلاز جس کا نام جورج ہے وہ اسے بچا لیتا ہے جورج ڈیویس کا بہت اچھا دوست ہے اور وہ ڈیویس سے ہر بات پر مزاگ کرتا ہے ڈیویس نے جورج کو اشاروں کی لینگویج سکھائی ہوئی تھی اور اسے مزاگ کرنے کی بہت زیادہ عادت تھی جورج ڈیویس سے ہر بات پر مزاگ کرتا ہے جورج ایک البائنو گوریلہ ہے جو کہ اپنی پرجاتی کا آخری زندہ بچا ہوا گوریلہ ہے گوریلہ سے ملنے کے بعد ڈیویس اپنے گھر چلا جاتا ہے جو سپیششپ بلاسٹ ہوا تھا اس میں سے انرجین کے بنائے ہوئے فارمولا کے تین سیمپلز نکل کر اور ایک ولف یعنی کہ ایک بھیڑیا اس سیمپل کو سونگ لیتا ہے ایک سیمپل پانی میں گرتا ہے اور اس کا اثر ایک کروکوڈائل پر ہو جاتا ہے اور تیسرا سیمپل جورج کے پاس آ کر گرتا ہے جورج اس سیمپل کے بوکس کے پاس جاتا ہے تو اس میں سے ایک گرین کلر کی گیس نکلتی ہے اور جورج پر بھی اس گیس کا اثر ہو جاتا ہے اگلے دن ڈیویس کا کو ورکر اسے کال کر کے بلاتا ہے اور گن اٹھا کر دیویس کو جورج کے پاس لے کر جاتا ہے جورج نے وہاں ایک گریزلی بیر کو مار دیا تھا اور ایک جگہ پر چھپا ہوا تھا دیویس وہاں جا کر اس سے بات کرتا ہے اور اسے شانت کر دیتا ہے لیکن جب جورج اپنی جگہ سے باہر نکلتا ہے تو دیویس دیکھ کر بہت حیران ہو جاتا ہے کیونکہ جورج کا سائز پہلے سے بہت زیادہ بڑھ گیا تھا دیویس اس کریش کی جگہ پر جا کر اس سیمپل کے کنٹینر کو اٹھاتا ہے یہ دیکھ کر دیویس سمجھ جاتا ہے کہ جورج کی یہ حالت اس کنٹینر کی وجہ سے ہوئی ہے لیکن اسے یہ پتہ نہیں تھا کہ اس کنٹینر میں کیا تھا دوسری طرف انرجین کمپنی کے اونرز کلیر اور بریٹ بہت غصے میں تھے کیونکہ ان کا سپیس ٹیشن بلاسٹ ہو گیا تھا اور ان کی ریسرچ بھی ضائع ہو گئی تھی جس کی وجہ سے انہیں بلینز آف ڈالرز کا نقصان ہو گیا تھا کلیر اپنے بھائی بریٹ سے کہتی ہے کہ تم پریشان مت ہو ہماری ریسرچ ضائع نہیں ہوئی ہے بلکہ وہ ایک وولف کے اندر ہے ہمیں بس اس وولف کو پکڑ کر اس کا بلڈ نکالنا ہے پھر ہم اس ویپنائز ڈین اے کو سیل کر کے اپنا پیسہ واپس کمالیں گے اس کام کے لیے کلیر اپنی ایک ٹیم تیار کرتی ہے اور انہیں اوڈر دیتی ہے کہ اس جنگل میں جا کر اس وولف کو زندہ یا مردہ ہر حال میں لے کر آؤ پھر ہم ڈاکٹر کیٹ کو دیکھتے ہیں ڈاکٹر کیٹ ایک بائیو کیمس تھی وہ ریڈی ہو کر اپنی جوب پر جانے والی تھی لیکن جب وہ نیوز میں انرجین کی وجہ سے ہونے والے ایکسیڈنٹ کو دیکھتی ہے تو جوب پر جانے کی بجائے وہ سیدھا ڈیویس کے پاس آ جاتی ہے ڈیویس نے وہاں جوج کو گورنمنٹ سے چھپا کر رکھا تھا کیونکہ اسے پتا تھا کہ اگر گورنمنٹ ایجنسیز کو اس کا پتا چل گیا تو وہ اسے مار دیں گے ڈیویس وہاں سب سے پوچھتا ہے کہ کیا کوئی جانتا ہے کہ اس کنٹینر میں کیا تھا جس نے جوج کی یہ حالت کر دی تو وہاں ڈاکٹر کیٹ آ کر کہتی ہے کہ میں انرجین کے لیے کام کرتی ہوں اور مجھے پتا ہے کہ جوج کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ڈیویس اسے جوج کے پاس لے کر جاتا ہے اور بتاتا ہے کہ ایک ہی رات میں اس کا وزن ڈبل ہو گیا ہے جوج اشارے سے بتاتا ہے کہ مجھے بھوک لگی ہے ڈیویس اس کے لیے کھانا منگواتا ہے لیکن کھانا آنے میں دیر ہو جاتی ہے اور جوج گسے میں آ کر کیج توڑ کر آزاد ہو جاتا ہے اور وہاں دیوارے توڑ کر بھاگنے لگتا ہے ڈیویس اس کے پیچھے جا کر اس سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن پولیس وہاں آ کر ایک ہیڈی کوپٹر سے جوج پر بہت سارے بہوشی کے انجیکشنز شوٹ کرتی ہے جس سے جوج بہوش ہو کر گر جاتا ہے دوسری طرف انرجین کی ٹیم جو ولف کو ڈھوننے کے لیے نکلی تھی وہ جنگل میں پہنچ جاتی ہے اور وہاں انہیں بہت سارے جانور مرے ہوئے ملتے ہیں کلیر اور بریٹ اپنے آفیس سے انہیں کیمراز کی مدد سے دیکھ رہے تھے ایک جگہ انہیں بھاگتا ہوا ولف نظر آتا ہے اور وہ اس پر گولی چلا دیتے ہیں سب لوگ سمجھتے ہیں کہ ولف مارا گیا اور اپنا ہیلیکوپٹر لینڈ کروا دیتے ہیں لیکن وہ ولف چھپ کر ان کا شکار کرنا شروع کر دیتا ہے اور ایک ایک کر کے سب کو مارنے لگتا ہے لاسٹ میں اس ٹیم کا لیڈر زندہ بچتا ہے اور اس کا ہیلیکوپٹر اس کو بچانے کے لیے آتا ہے اور اس ولف پر بہت ساری گولیاں چلاتا ہے لیکن ولف پر ان گولیوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا ولف بہت بڑا جمپ لگا کر اس ہیلیکوپٹر کو بھی ڈسٹوائے کر دیتا ہے اور پھر اس ٹیم کی لیڈر کو بھی زندہ کھا جاتا ہے ڈیویس اور کیٹ کو یویسے کا ایک ایجنٹ اریسٹ کر لیتا ہے اس ایجنٹ کا نام ایجنٹ ہاروی رسل تھا ایجنٹ رسل نے جورج کو بہوش کر کے ایک پلین میں بند کیا ہوا تھا اور اس پر سٹڈی کرنے کے لیے اسے کسی اور جگہ لے جا رہا تھا وہیں پر وہ ڈیویس اور کیٹ کو ہینڈ کافز لگا کر بٹھا دیتا ہے ایجنٹ رسل ان دونوں کا بائو ڈیٹا لے کر وہاں آتا ہے اور پہلے ڈیویس کی پروفائل پڑھ کر بتاتا ہے رسل کہتا ہے کہ تم اس کام میں آنے سے پہلے آرمی میں کام کرتے تھے ڈیویس کہتا ہے کہ ہم جورج کو پلین میں نہیں لے جا سکتے اگر اسے ہوش آ گیا تو یہاں سب کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے لیکن ایجنٹ رسل کہتا ہے کہ ہم نے اسے بے ہوش کرنے کے لیے بہت ہیوی ڈوز دی ہے کیٹ اور ڈیویس اسے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ ان کی کوئی بات نہیں سنتا پھر ڈیویس کہتا ہے کیٹ اس کا علاج کر سکتی ہے کیونکہ وہ انرجین میں کام کرتی ہے جہاں اس فورمولا کو بنایا گیا تھا رسل بتاتا ہے کہ کیٹ وہاں کام کرتی تھی لیکن دو سال پہلے انرجین نے اسے نکال دیا تھا یہ سن کر ڈیویس کو بہت دکھ ہوتا ہے کیونکہ کیٹ نے اس سے جھوٹ بولا تھا اور انہی باتوں کی وجہ سے ڈیویس انسانوں سے زیادہ جانوروں سے پیار کرتا تھا دوسری طرف کلیر اور بریٹ کسی بھی قیمت پر اس ڈی ای نے کو حاصل کرنا چاہتے تھے اس لیے کلیر نے ایک ڈیوائس بنائی تھی اس ڈیوائس میں سے لو فریکوینسی کے ریڈیو سگنلز نکلتے ہیں کلیر نے اس ویپنائیز ڈی ای نے میں چمگادر کا ڈی ای نے بھی یوز کیا تھا اور یہ لو فریکوینسی کے ریڈیو سگنلز ان جانوروں کے لیے بہت ڈسکمفرٹنگ تھے کلیر کہتی ہے کہ ان سگنلز کو بند کرنے کے لیے وہ جانور کچھ بھی کر کے یہاں آ جائیں گے اور اس سگنل کو بند کرنے کی کوشش کریں گے پھر یو ایس آرمی ان جانوروں کو مار دے گی اور ہم اپنا ویپنائیز ڈی ای نے نکال لیں گے اس کے بعد کلیر ان سگنلز کو اون کر دیتی ہے غلف اور کروکوڈائل جب اس سگنل کو سنتے ہیں تو وہ اپنے راستے میں آنے والی ہر چیز کو ڈسٹوائے کرتے ہوئے انرجین کی بیلڈنگ کی طرف بڑھنے لگتے ہیں جورج بھی پلین میں جب اس سگنل کو سنس کرتا ہے تو اسے ہوش آ جاتا ہے وہاں ایجنٹس جورج پر گولیاں چلانا شروع کر دیتے ہیں لیکن ان گولیوں کا جورج پر کوئی بھی اثر نہیں ہوتا جورج وہاں بہت سارے ایجنٹس کو مار دیتا ہے اور پھر وہ ایجنٹ رسل کو مارنے لگتا ہے تو ڈیویس اس سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے جس کی وجہ سے رسل زندہ بچ جاتا ہے ڈیویس کسی طرح جورج کو ایک فورک لفٹر کے پیچھے بند کر دیتا ہے اور ڈاکٹر کیٹ اور رسل کے ساتھ پیراشوٹس باندھ کر چلتے ہوئے پلین سے جمپ کر دیتا ہے وہ پلین جورج کے ساتھ کریش کر جاتا ہے اور زمین پر گر کر بلاسٹ ہو جاتا ہے وہ دینوں نیچے اتر کر پلین کے ملبے سے جورج کی بوڈی کو ڈھوننے لگتے ہیں لیکن جورج زندہ بچ گیا تھا اور اب وہ بھی انرجین کی بیلڈنگ کی طرف جا رہا تھا ڈیویس کٹ سے کہتا ہے کہ اب سے تم اپنے راستے اور میں اپنے راستے کٹ ڈیویس کو جھوٹ بولنے کے لیے سوری کہتی ہے ڈیویس بتاتا ہے کہ جب میں آرمی میں کام کرتا تھا تب جورج ایک چھوٹا بچہ تھا اور اس کے سامنے کچھ شکاریوں نے اس کی ماں کو مار دیا تھا میں ان شکاریوں کو مار کر جورج کو اپنے ساتھ لے آیا تھا ڈوکٹر کیٹ بھی ڈیویس کو اپنی سٹوری بتا دیتی ہے کہ میرا بھائی بہت بیمار تھا اور اس کا علاج کرنے کے لیے میں نے انرجین میں ریسرچ کرنا شروع کی تھی لیکن کلیر میری ریسرچ کو یوز کر کے اس ویپنائز ڈی این اے کو بنا رہی تھی اس لیے میں نے ریسرچ کو چوری کرنے کی کوشش کی لیکن کلیر نے مجھے نوکری سے نکال کر جیل میں بھیج دیا اور جب میں جیل میں تھی تو میرے بھائی کی ڈیتھ ہو گئی اب میں کلیر کا اصلی چہرہ پوری دنیا کو دکھانا چاہتی ہوں کیٹ کی کہانی سن کر ڈیویس اس پر ٹرسٹ کر لیتا ہے اور وہ دونوں پھر سے مل کر کام کرنے کا ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں ایجنٹ رسل کیٹ اور ڈیویس کے ساتھ ائر فورس بیس میں چلا جاتا ہے وہاں کرنل رسل سے کہتا ہے کہ یہ ایک ملٹری اوپریشن ہے ڈیویس اور کیٹ کرنل کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ جانور انرجین کی بیلڈنگ سے نکلنے والا سگنل بند کرنے کے لیے جا رہے ہیں اس لیے ہمیں اس شہر کو خالی کروانا ہوگا لیکن کرنل کو ایف بی آئی کا ایک لیٹر ملتا ہے اور وہ ان دونوں سے کہتا ہے کہ پہلے تم ایف بی آئی کے سوالوں کے جواب دو اس کے بعد ہم بات کریں گے ڈیویس وہاں دو آرمی کے لوگوں کو بہوش کر کے ہسپٹل کے سامنے سے ہیلیکوپٹر لے کر انرجین جانے لگتا ہے ایجنٹ رسل بھی ان دونوں کی وہاں سے بھاگنے میں ہیلپ کرتا ہے کرنل گوریلا اور ولف کے اوپر بوم گرا کر انہیں مارنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس بوم کا ان جانوروں پر کوئی اثر نہیں ہوتا بلکہ اس کے اپنے آرمی کے لوگ مارے جاتے ہیں صبح ہونے تک جورج اور ولف شہر میں پہنچ جاتے ہیں اور پانی کے اندر سے ان دونوں سے بھی بڑا کروکوڈائل نکل آتا ہے یہ تینوں مل کر شہر میں تباہی مچاتے ہوئے انرجین کی بلڈنگ کی طرف جانے لگتے ہیں آرمی کے بلٹس اور بومز کا ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا یہ سب دیکھ کر کرنل ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ وہ اس شہر کو خالی کروا کر ان جانوروں پر نیوکلئر بوم گرا دے گا رسل ڈیویس کو کال کر کے بتا دیتا ہے کہ تمہارے پاس صرف تیس منٹ ہے اور اس کے بعد شہر پر بوم گرا دیا جائے گا کیٹ اور ڈیویس انرجین کی لیب میں جا کر ان جانوروں کو نورمل کرنے کا انٹیڈوٹ ڈھونڈ لیتے ہیں کلیر اور بریٹ شہر چھوڑ کر بھاگنے والے تھے لیکن بھاگنے سے پہلے وہ سی سی ٹی وی پر کیٹ اور ڈیویس کو دیکھ لیتے ہیں کلیر گن دکھا کر کیٹ سے انٹیڈوٹ مانگتی ہے کیٹ اس انٹیڈوٹ کی ایک بوٹل چھپا لیتی ہے اور دو بوٹلز کلیر کو واپس کر دیتی ہے کلیر ڈیویس کو گولی مار دیتی ہے اور ڈیویس وہاں مرنے کی ایکٹنگ کرنے لگتا ہے کلیر اور بریٹ کیٹ کو اپنے ساتھ ہیلیکوپٹر کے پاس لے آتے ہیں اور کلیر کہتی ہے کہ ہمارے اس ویپنائز ڈی این اے کو تم ری انجینئر کرو گی لیکن اتنے میں وہاں جورج آ جاتا ہے جورج ان کا ہیلیکوپٹر ڈسٹرائے کر کے اس سگنل ٹاور کو توڑنے لگتا ہے ڈیویس وہاں آ کر کیٹ کو بچا لیتا ہے کیٹ ڈیویس کو بتاتی ہے کہ میں نے اس انٹیڈوٹ کی ایک بوٹل چھپا لی تھی تو ڈیویس کہتا ہے کہ ہم یہ انٹیڈوٹ جورج کو دیں گے تاکہ وہ ہماری ہیلپ کر سکے اس کام کو کرنے کے لیے کیٹ وہ انٹیڈوٹ کی بوٹل کلیر کے بیگ میں ڈال کر اسے جورج کی طرف پھینک دیتی ہے اور جورج کلیر کو اٹھا کر نگل جاتا ہے بریٹ وہاں سے بھاگنے لگتا ہے تو ایجنٹ رسل بھی وہاں پہنچ جاتا ہے رسل کہتا ہے کہ اپنا لیپٹوپ میرے حوالے کر دو اور پھر تم جا سکتے ہو بریٹ خوشی خوشی لیپٹوپ رسل کو پکڑا کر بھاگنے لگتا ہے لیکن بیلڈنگ کے اوپر سے ایک بہت بڑا پتھر گرتا ہے اور وہ اس کے نیچے آ کر مارا جاتا ہے ٹیویس اور کیٹ کو پتا چلتا ہے کہ انرجین کی پوری بیلڈنگ گرنے والی ہے تو وہ دونوں ایک ٹوٹے ہوئے ہیلیکوپٹر میں بیٹھ کر اس کو سٹارٹ کرتے ہیں اور زمین کے پاس آ کر اس ہیلیکوپٹر کو تھوڑا سا اڑا کر کریش کروا دیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ دونوں زندہ بچ جاتے ہیں اینٹیڈوٹ لینے کے بعد جورج اپنی ہوش میں واپس آ جاتا ہے ٹیویس کیٹ سے کہتا ہے کہ تم رسل کے پاس جاؤ اور اسے نیوکلئر بوم کو روکنے کا بولو کیونکہ ابھی بھی شہر میں بہت سے لوگ ہیں جو اس نیوکلئر بوم کی وجہ سے مارے جائیں گے ٹیویس خود جورج کے ساتھ مل کر ولف اور کروکوڈائل سے لڑنے لگتا ہے ڈیویس پہلے ولف کو مارنے کا پلان بناتا ہے اور اس پر گرنیل لونچر شوٹ کر کے خود وہاں سے ہٹ جاتا ہے اور کروکوڈائل اس ولف کا سر کاٹ کر کھا جاتا ہے جس کی وجہ سے ولف مارا جاتا ہے دوسری طرف کیٹ اور رسل جا کر کرنل سے ملتے ہیں اور اسے بومبنگ روکنے کا کہتے ہیں کرنل بومبنگ روک کر سیٹلائٹ پر جورج اور ڈیویس کو لڑتے ہوئے دیکھنے لگتا ہے شروع میں وہ کروکوڈائل جورج کو بہت مارتا ہے جس سے جورج بہت زیادہ کھائل ہو جاتا ہے اور ایک لوہے کا روڈ اس کے سینے کے آر پار ہو جاتا ہے اس کے بعد وہ کروکوڈائل ڈیویس کو مارنے لگتا ہے تو جورج وہاں آ کر وہی روڈ کروکوڈائل کی آنکھ میں گسا دیتا ہے جس سے کروکوڈائل بھی مارا جاتا ہے یہ دیکھ کر کرنل اپنے بومبز کو واپس جانے کا اوڈر دے دیتا ہے جورج اور ڈیویس نے اس پورے شہر کو ڈسٹرائل ہونے سے بچا لیا تھا لیکن جورج بہت زیادہ کھائل بھی ہو گیا تھا جورج ایک بیلڈنگ کے ساتھ لگ کر مرنے کی ایکٹنگ کرنے لگتا ہے یہ دیکھ کر ڈیویس بہت دکھی ہو جاتا ہے کیٹ اور رسل بھی وہاں آ کر جورج کے لیے بہت دکھی ہوتے ہیں لیکن اچانک سے جورج اٹھ جاتا ہے اور ڈیویس کا مزاک اڑانے لگ جاتا ہے پھر خوشی خوشی سب لوگ وہاں سے واپس جانے لگتے ہیں اور اسی ہیپی اینڈنگ کے ساتھ یہاں مووی اینڈ ہو جاتی ہے دوستو آئی ایم ڈی بی پر اس مووی کی ریٹنگ 6.1 ہے آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور ایسی انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں